ہوتے ہیں لیکن ہمارے ابھیاں سکی دیکھ ایک اپنے اٹھ جائے نہیں یہ غلط ہے یہی ان کو شکل ہے یعنی جب زرزارے صاحب صدر پر پیجے میں کبھائے تو مجھے باقیدہ میٹنگ کے لیے بلایا اور جب میں پہنچا تو ان کا فیضہ ہو چکا ہے وہ پتا تھا کہ یہ بخالبت کرتا ہے تو پہنچنے سے پہلے یہ بخالبت ہے دیکھیں گے تو آج پھر یہی صورت ہے ایک طرف مدارس کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہ دیکھشنگردی کہتے ہیں جہاں سے دیکھشنگرد مکلتے ہیں بابا ذرا حساب لگا لو پہلے دن پہلے دن سے حساب لگا لو دینی مدرسوں سے آپ نے کتنے دیکھشنگرد پکڑے ہیں اور کال اور یونمورس سے آپ نے کتنے پکڑے ہیں تو وہاں بھی یہی دباؤں جائی ہیں ان کو کیوں سپاتے ہو اور ہمارے خلاف مدیہ مدارک کرتے ہو پروپکڑنا کرتے ہو کہ یہ سب باتیں ہم نہیں چاہتے ہیں اب مدارس کو رسکال دینے میں سمجھنے پر یہ تاثر دے رہے ہوں کہ امریکہ اور تم اتحادی ہو اور مجھے اپنا جسپل سمجھ رہے ہو جو میری جماعت میں آئے گا کہ تم مجھے اپنا جسپل سمجھ رہے ہو پھر میں نے جو بھی راست آجائے گا تو مدارس کو آپ کے ساتھ پڑے ہیں مدارس کو پرامن ہیں اب مدارس ادارہ ہے ادارے کے اندر اگر ایک فرق جگڑتا ہے لیکن پورے ملک کا طول و عرض کا ایک بہت بڑا عظیم و شان نظام جس کا تعلیمی نیائیار بھی آپ سے اچھا ہے جس کا امتحانی نظام بھی آپ سے بہتر ہے جس کے رتائج کا نظام بھی آپ سے بہتر ہے تمہارے امتحانگاہوں میں سو چیزا نقل اور ہماری امتحانگاہیں وہ نقل سے پاک اگر اتنا دکھا کوئی چوری کریں لیکن پکڑا گیا تو ہمارے پرسوں کو پر نمبر لگانے کے لیے جو رازداری کا نظام ہے تمہارے پاس دوست کا اچھا حیث ہی نہیں ہے پرسہ سے باہر آتی پتا کر جاتا ہے اگر آپ نے کسی آتی کے پاس دیا ہوگا ہے مفسدہ سفارہ کیلئے گھر بہت جاتا ہے میرے فلال مرضون کو پر چاہتا ہے رہے آپ کو بات علم کو برپاہ علم کو برپاہ اور دینی مدارش کو حافظ وہ اپنی ضرورتوں کو چانتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اپنے بچے کی اور اپنے بیٹے کیلئے انگریزی زبان سیکھنا سائنس سیکھنا پولٹیکل سائنس سیکھنا یہ فائدہ مند سمجھتا ہوں تو قوم کیلئے فائدہ مند نہیں سمجھوں گا محکم آگے اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب اندیس اور اندیس میں مارکہ سے واپس آئے انہوں نے ایک ہی سفن کیا ہے اور وہ علی گڑکہ کیا ہے یہ ایجنڈ ڈالے کر آؤ نساب دیں آؤ نساب دیں مولانا بلکلام آزاد ان کے ساتھ حقیم جوالقام ان کے ساتھ نہیں ماری گئے حضرت مولانا حسین احمد مدری نے باقاعدہ ایک متفقہ نساب تیار کر کے پورے ہندوستان میں کھرایا کہ آؤ ایک نساب دیں نہیں مانی گئے پاکستان بنا حضرت مستیعات مولانا حسین احمد محمد وہ چار ساتھ مدری کی دنیا دیں رکھ رہے تھے کہیں میں ان کو آمادہ کروں کہ ان کو ترکہ نساب بن جائے آج ہمیں کہیں کہیں کہ تم تو نوجوانوں کو روکتے ہو تم تو بچوں کو دایا کر رہے ہو تم تو سکول میں نہیں بھیجھتے تم تو جدید علوم سے ان کو آرام داری کرنا چاہتے اور آج بھی تم آج تم نے مدرسے مجیسر انشانے پر رکھنا ہوا ہے اس سے تم مدرسے کی محبت نہیں کماسکتے مدرسے میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے کی محبت نہیں کماسکتے اور پھر ابھی جو ہمارے وزیراعظم نے جیدیر سال کے لیے تو ہم نے باقیدہ یہ تجیز پیش کی کہ مدارس کے لیے قانون سازی کا پڑھا اس کے ریجسٹریشن کے لیے اس کے بینک اکاؤنٹس کے لیے قانون سازی ہوئی قانون سازی پہ اتفاق ہوا قانون کے مسعودہ تیار ہو گیا قانون کے مسعودہ پیش ہو گیا پہنی خوانگی ہو گئی لیکن تمام شکوں پر جب قانون سازی شروع ہوئی تو باہر سے رکم آیا کہ بند کرتے اور بند کرائی میں نے نواسل سے کہا نواسل سے میں کہا اب ہمیں قبول نہیں ہے جو آپ ابھی آخری حقیق شکل دے کر پاس کرائیں گے یہ مجھے قبول نہیں ہے لہذا یہ قانون سازی پہ لہاں بھوک دو ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ رکاوٹ آپ نہیں ہیں بس یہ فرق ہے کہ اگر میں وزیراعظم ہوتا تو قانون سازی ہو کر رہی تھی اور جو وہ وزیراعظم ہوتا رہے سرنڈر کر رہے فرق اتنا ہے تو میرے محترم دوست یہ ایک جتو جو حق و باطل کی کش بکش جب سے حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں اور جب تک بنی آدم رہے گا یہ کش بکش تو رہے گا اور اس کش بکش کے اوپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا دیا جہاد مارد علیہ السلام یہ جنگ تک جالی ہے اور قیامت تک رہے گا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جین والوں کے پلڑے میں رکھا ان کو سوچنا چاہیے وہ کس پلڑے میں صرف قرآن کو حفظ کرنے سے طلاح نہیں بدلتا اس کا کچھ حق بھی ہے آپ کے اوپر قرآن آپ سے کچھ تقاضہ بھی کرتا ہے اس کا تقاضہ بھی کرتا ہے آخر آپریشن کیلئے سوکا گا عزم استحقاب میں نے کہا عزم استحقاب نہیں ہوگا یوں اس طرح آدمی استحقاب ذرا سوچا لوگ دوبارہ کھر چھوٹے کے لئے تیار نہیں ہمیں بتایا جائے کہ اتوے آپریشنوں کے بعد اب پہلے سے زیادہ کئی گولہ طاقت کے ساتھ وہ مسلح لوگ کیسے واپس پڑے ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کے سرحدوں کے چوکی دار کون ہے اگر فوج چوکی دار نہیں ہے اور فوج جس سب یہاں سیاست کرنی ہے اور الیکشن نڑانے ہیں اور کسے کو جتوانہ ہے کسے کو حربانہ ہے تو پھر وہ اپنے حرف سے روک جانے کرنے میں نے اسی لئے کہا تھا کہ میں فوجی کا احترام کرنا ہوں تو میرے ملک کی دفاعی قوت ہے لیکن جس طرح وہ سیاست کرے گی پھر وہ فوجی نہیں رہے گا پھر بیسے تمکین کریں بلا وجہ نہیں تم فرشتے نہیں ہو جو معصوم ہیں پاکستان جب سے بنا ہے تمہیں فیضتے کرتے ہو اور سب فیضتے خلق کرتے ہو کوئی تو ہو جو تمہیں کہے کہ حرف سے بانے جاتا ہے خیر خواہی کی زمرے میں جاتا ہے اس کو ہم ملک کا بورا دونے چاہتے ہم اسلامی نظام کی لئے تحریک ہیں ہم ملک پہ نظام حکومت کو تبدیل کرنے کی تحریک ہیں ہم ملک وہ توڑنے کی تحریک نہیں ہیں ہم علیہ جی کی پسند تحریک نہیں ہیں ہم جب حریت کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن تمہارا جمہوریت اس وقت اپنے مقدمہ آر رہا ہے اور تمہارے ہاتھ میں آر رہا ہے ہمارے فوج کے ہاتھ میں جمہوریت اپنے مقدمہ آر رہا ہے تمہارے انتخابات پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے جمعیت واحد وہ جماعت کہ جو موقع اس نے 2018 ملیا تھا 2014 ہمارے کوئی دوست چلے گئے لیکن الحمدللہ اور انتخابی نظام سے عبستہ اس لیے رہنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ سے اس لیے عبستہ رہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ آخری فیضہ بھی ہم نے دے دیا تو پھر خدا جارے اس ملک کی کیا آدھ ہمیں اس وطن سے ہمیں اس ملک سے ہمیں اس ملک سے اور تمہاری کان کرتی کی ہمیں ملک کے لئے نفصاندے لگر آ رہی ہے اگر ہم سمجھے کہ اس ملک امید ہے اور 2002 سے تمہارے عبرشنوں کے لطائج دے کر آج بھی اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تمہارا آنکھ کا فیصلہ اسی طرح خلط ہے جس طرح کہ تمہارے پیسے پہلے پر جانا ہے تو یہ بات سے میں یہاں نہیں کہہ رہا پارلیمنٹ بھی بھی کیا اور اسی لیے میرے پہنچے سے پہلے بیٹی ختم کر دی یہ آئے گا تو سامجھے کہے گا تو میرے محرم دوست اب آج پھر آپ لوگ کر ایک ذمہ داری آدھ بین الاقوامی ایجنڈے کو حملے اس کے کمر کو ہم باہر کے ایجنڈوں کو پاکستان پر مسلط نہیں ہونے جائیں آپ کو یاد ہو جائے نا یہ پچھلی حکومت کے دوران کتنے لوگ ٹی وی پہ آتے تھے اسرائیل کو تسلیم ہونا چاہیے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے بڑا فیدہ ہوگا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ساری باتیں ہوتے رہی ہیں یعنی ایک ناجائز کو ہم سے تسلیم کرائے جائے اب آپ پہ یہ معلوم ہونا چاہیے انیس سو چالیس کی جو قرآداد پاکستان کہڑاتی جو بانی پاکستان محمد علی جنہ کی تھیادت میں لاہور کا پاس کی رہی اس قرآداد کا حصہ اس زمانے میں اسرائیل تو نہیں بناتا تھا لیکن فلسطین کی زمینیں خرید رہے تھے یہودی اور وہاں بستیاں قائم کر رہے تھے جس پر دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے اس قرآداد بھی کہا گیا کہ فلسطینی سرزمین پر بستیاں یہودی بستیاں بنانا یہ ہم فلسطینیوں کے مستقبل کے لئے حضرداد سمجھتے ہیں اور ہم فلسطینیوں کے شانہ و شانہ اس قرآداد بھی کہا اور پھر پاکستان سائن سے تالید ہوگی اور اٹھاریس میں اسرائیل بلد تو اسرائیل کے پہلے صدر نے جو خارجہ پاریسی کے حوالے سے پہلی تقریر کی اور اپنی خارجہ پاریسی کے جو بنیادی ستون تھے وہ بیان کیے بنیادی اصول بیان کیے اس میں ایک بنیادی اصول دیا تھا کہ اسرائیل کا مقصد دنیا کے نقصے پر ابرنے والی ایک نئی مسلم ریاست کا خاتھ پہ اور پاکستان اس بیشن کوئی اور ریاست قائم نہیں اسرائیل نے بھی آخر نظریہ دے لیا پاکستان کے بارے اور پاکستان نے بھی نظریہ دے لیا کہ جناس ہم نے خود کہہ لیا یہ ناجائز بچہ ہم تصمی نہیں کریں کیا جواب گلتا ہے جو لوگ جناس آپ کا نام لے کر ٹکڑے کماتے ہیں ان سے پوچھتا ہے یہ کہوں سے وفاداری ہے پاکستان کا مفاد ہے تو ہم نے کراچی میں ملین مارس کیا جمعیت علماء اسلام نے ان کے لئے پاس کیا تا حد نظر انسانیت کو اکٹھا کیا اور اس پہ لبنان کے خطیب مسجد اقصہ کا خطیب اور حماس کا لیڈر اسوائل ہنیہ یہ لوگ زوم پر آئے اور ان میں اس کے بعد ان کی زبانیں بند گئے درہ کھول گے تو دکھائے اب یہ جو دوبارہ ایک دباوارہ آئے قادیہ جن کے حقوق ہوتا ہے بھئے حقوق کی بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ آئین اور قانون دونوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے اگر صوفی محمد کہتا ہے کہ میں آئین نہیں مانتا اور وہ غدار کھرتا ہے اس کو حقوق ختم ہو جاتے ہیں تو پھر قادیہ نے بھی تو آئین مانتا ہے وہ غدار کھل رہی ہیں ان کے حقوق کی بات جھوکی جاتی ہے یہ تزادات ہیں اور کچھ لوگوں نے آج پھر موک کھولے ہوئے قادیہ نے بڑے یاد آ رہے ہیں اصل بات یہ ہے یہ کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے اس نوجوان نسل کو سنوی سو چہتر کے واقعات بتائے دیں عقید ہے خط پر نمکون عمولی قربانیاں تھا نہیں دیکھیں ہمارے اکابرین پالیمان میں سے بتایا اب اس کی لاج رکھیں اور لاہور بینار پاکستان پر سات ستمبر کچھ کوشش کروگے آپ کے بارے میں مصہور ہے دیرے والے کے بارے میں خوافت ہے کہ دیرے وال جلسی کے لیے چوگر سے آگے دیں لیکن میں کہتا ہوں کہ چاہتے ہیں انشاءاللہ اور تک جائیں دوسرے آگے بھی جائیں اگر خوب قادیہ تک جائے ہوا تب بھی جائیں تو اس کی لیے آپ لوگوں نے پوری محنت کرنی ہے ہمت کرنی ہے اور آسکر جنیئے جو لگائستان پوری مصادی ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی آپ بھرپور اس میں ہمت کریں تاکہ سیاسی قوت ہم مضبط کریں اور یہ میں کہتا ہوں سب ایک مستق کی سیاسی قوت نہیں ہے یہ تمام مقاطب فکر کی سیاسی قوت مذہبی کاس کی سیاسی قوت ہے جو عوامی حیثیت اتیار کرنی ہے اور آج عوامی تبھی تو دھانیوں سے آگا پارلیمان سے باہر رکھا جاتا ہے اور مہا قسم کی دھانی ہے مہا دھانی ہے صرف اس لیے کہ یہ رو پارلیمان میں پارلیمان میں قوت تو بس لیکن انشاءاللہ ہم پر ہیں ہم نہیں بنے گئے ہم نے بھی ہم نے بھی ہم نے بھی تو یہ جنگ جادی رہے گی ہر شعورے میں ہم اپنا کام کریں گے اور پھر محنت کریں گے اکابل کے قربانوں کو رائے گا نہیں جانے گے ان کو زندہ رکھیں گے ان کے نظریے کو زندہ رکھیں گے اور نظریے کے لیے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا حافظ